اسلام علیکم میں عظیم باجو میں اکمن جنگلات فارس سے ہوں بلاک افیسر ہوں یہاں ہم کالاکتہ ہی روڈ کے اوپر اس وقت جنویا سٹاپ ہے شریپور چیک پوس کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں وہاں میرے پاس ٹاگٹ فورس کے کچھ میمبر آئے ہوئے ہیں جو پودہ لگانے کے لیے ہیں جو جو امران خان ساتھ ہویا بلین ٹری پروجیکٹ ہے اس سسرے میں اوریڈ یہ فارس والے یہاں پروجیکٹ پہلے سے بھی چلا رہے ہیں کیونکہ ان کے وہ بلین ٹری پروجیکٹ کے تحت جو پودے لگنے تھے روڈ کے اوپر وہ ان کا کام جاری تھا اور یہاں پہ ٹیگر فورس کو بھی اٹیش کیا گیا ہے تاکہ وہ آ کے اپنے ہاتھ سے پودہ لگائیں اور شجکری میں مہم میں جو حصہ لیں تو یہ سرسہ جو چاہ رہا ہے یہ سارے ممبر ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ ہر ممبر جیسے کہ یہاں آئے ہوئے ہیں جو آنے والے ہیں جو آنے والے وقت میں ہیں اور بھی جہاں جہاں بھی ٹیگر فورس ہے یہاں پاکستان کے کوئی بھی نہ مہندہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے ایک لے دو لے دس پودے لے لگائے جتنے زیادہ پودے لگائے گا اترے ہمارے ملک میں گرین ری اور خوشحالی آئے گی خوشش تو ہر بندے کی یہ ہے کہ چوراں گز کے اوپر بھی لوگ اپنا شوق پیدا کر رہے ہیں کہ چوراں گز میں ہم جھنڈیوں کی بجائے پودے لگائیں اور اس ملک کو بہترین خوبصورت بنائیں تو یہ سب کا پہلا فرض ہے اور انشاءاللہ کا جاریہ بھی ہے اور یہ ہمارے لئے آنے والے وقت میں خوشحالی کا سبب بنے گا اسلام علیکم میں ٹیگر فورس سے بات کر رہا ہوں جی ہم تمام جو دوست ہے ٹیگر فورس کے رضاکار ہم اس وقت محکمہ جنگلات کے ساتھ منسلی کیا اور ہم کالا خطائی روڈ پر پودے لگا رہے ہیں اور میری تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں جس جگہ پہ بھی آپ ایک ایک پودے لگائیں اور چودہ اگرس پہ جنڈیوں کی بجائے آپ سب اپنے گھروں میں ہر جگہ پہ پودے لگائیں تینکیو میرے نام منصور علی ہے اور ہم ٹائگر فورس فروز والا سے تعلق رکھتے ہیں آج ہم کالا خطائی روڈ پر محکمہ جنگلات کے استراغ سے یہاں پہ شجرکاری وزیراعظم کی شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگانے آئے ہیں سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں ضرور ایک ایک پودے لگائیں شکریہ اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد حسین گل تحصیل فروز والا زیلہ شیخ پورا ٹائگر فورس کا حصہ ہوں اور آج امران حان کے ویجن کے مطابق ٹائگر فورس دیم نایا جا رہا ہے اور آج ہم محکمہ جنگلات کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کالا خطائی روڈ پر پودے لگانے شروع کر دیئے ہیں جو کہ سنت نبوی بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے ہم نے اپنے حصے کا آج پودا لگا دیا ہے اور پوری قوم سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے حصے کا پودا لگائیں اور ملک کو خوبصورت بنائیں شکریہ